اسلام علیکم اور ہیلی کوکنگ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب مزے سے ہیں اور بہت خیریت سے ہوں گے آج جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بدھ کا روز ہے اور بدھ کے روز ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہوتی ہیں ہمیشہ ہمارے شو پہ آپ کو ہر لحاظ سے آپ کی ہر صحت کے پہلو کو آپ کو لائیو جواب بھی دیں گی اور آپ سے ہر چیز ڈسکس بھی کریں گی دائیٹ پروگرامز اور ایکسرسائز پروگرامز تو میں آپ سے شیئر کرتی ہی ہوں اور ہم آپ کو بھیجی رہے ہیں اور وہ تو ہمارے شو کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا لیکن ساتھ ساتھ بدھ کے روز نیوٹریشنسٹ جو ہماری ہوتی ہیں ہمارے ساتھ وہ آپ کی لائیو کالز میں آپ کے جو ایڈیشنل مسئلے ہوتے ہیں ان سے وہ آپ کو گائیڈ تھوڑا سا اور بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں اور ڈائیٹ کے بارے میں اور جو دیگر چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے ڈائیٹ شروع کرنے سے پہلے اور ڈائیٹ کے دوران اور ڈائیٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کیسے اپنے آپ کو اپنے ہلڈی لائف سٹائل کی طرف لے کے چلنا ہے یہ سب چیزیں ناظرین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت فرق کرتی ہیں آپ کے جسم پہ آپ کے رہنے سینے پہ آپ کی صحت پہ آپ کی ٹوٹل ویل بینگ پہ جو ہمارے اس شو کا مقصد ہے یہ شو آپ کا شو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا وزن بڑی خوبصورتی سے کم کیجئے گا جس میں ہم آپ کو گائرنٹی دیتے ہیں میں آپ کو گائرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا وزن جتنا زیادہ بھی ہو انشاءاللہ ہیلڈی کوکنگ کے تھو آپ اپنا وزن کم کر پائیں گے ہیلڈی ڈائیٹ پلانز جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس سے آپ وزن اپنا کم کر پائیں گے اور ہمیشہ ہیلڈی رہیں گے فٹ رہیں گے اور بیوٹیفل رہیں گے اور یہی ہمارے شو کا مقصد ہے ناظرین کیونکہ جتنا بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں ساتھ ساتھ ہماری ہمارا ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو گائیڈ لائنز ہمیشہ ہم فرام کرتے رہیں یعنی کہ جو ڈائیٹ پہ ہیں جو نہیں ہیں جن کا بہت زیادہ ہمیں ایسی بھی بہت کالز آتی ہیں جہاں پہ جن کا وزن بہت زیادہ کم ہے اور وہ ایک سرٹن لیول پہ اپنا وزن لانا چاہتے ہیں اگر وزن آپ کا کم ہوگا تو آپ میں انرجی نہیں ہوگی تو ہم آپ کو ان چیزوں سے بھی آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں ان کو کتنا آپ کو کابو ہائیڈلیٹس کی ایسی ڈائیٹ آپ کو لینی چاہیے تاکہ آپ کا وزن بڑھ سکے چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بوڑے ہوں چاہے وہ میڈل ایجڈ ہوں پہلے ہم لے لیتے ہیں جی ایک کال اور پھر واپس اپنی گفتگو کی طرف آئیں گے جی کون مل رہے ہیں اسلام علیکم مالیکم کلام جی کون مل رہے ہیں میں آئیشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی آئیشہ کیسی آپ خیریت سے ہیں جی اللہ کو شکر ہے آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ جی اور مجھے ڈائیٹ پلین چاہیے تاکہ جی بالکل ملے گا آپ کو ڈائیٹ پلین مجھے یہ بتائیں آئیشہ آپ کی عمر کیا ہے میری عمر ہے 31 اچھا اور ہائٹ 5'4 اچھا اور ابھی کتنا ہے وزن میرا 73kg جی ہے ابھی اچھا تھوڑا بڑھا لیا آپ نے جی بڑھ گیا تھوڑا اچھا کوئی بات نہیں فکر نہیں کریں اگر بڑھ گیا بڑھ گیا تو کوئی بات نہیں ہم سب کا وزن بڑھ جاتا ہے لیکن نیچے بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے جی بس مجھے تھوڑی سی پولیسیسٹکووریز کا ہے پرابلم اور مجھے تھوڑا جوڑوں میں بھی پرابلم ہو رہا ہے تو مجھے ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے ویٹ لاؤس کیلئے ہاں بے کور جوڑوں میں تو اس لیے ہو رہا ہے وزن کی وجہ سے جس وقت وزن بلکل کم ہو جائے گا جوڑوں کی درد بلکل چلی جائے گی جہاں تک پولیسیسٹکووریز کا تعلق ہے نا ایشہ اس میں آپ کو ڈاکٹر نے ضرور کوئی ایسی دوائی دی ہوگی جس سے سائیڈ ایفیکس جو ہے نا کیونکہ اتنے ہومونل چینجز ہوتے ہیں پولیسیسٹکووریز کے ساتھ اور یہ ہومونز دیے جاتے ہیں آپ کو دوائیوں میں یہ کہا ہے کہ آپ ویٹ لاؤس کریں صرف وصرف ویٹ لاؤس کریں اس کے بعد آپ میڈیسنز پر آئیے گا ابھی کوئی دوائی دی ہے آپ کو نہیں ابھی میں نے فیلحال کوئی دوائی نہیں لے رہی ہوں ابھی کوئی نہیں لے رہی ہے نہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تین مہینے تک کم از کم آپ کر کے دیکھیں ویٹ لاؤس پھر اس کے بعد بتائیے گا اچھا ٹھیک ہے آپ بلکل پریشانہ وزن آپ کا کام ہو جائے گا لیکن آپ نے اچھا ٹھوڑا سا ارادہ کرنا ہے اور جو ہم ایکسرسائز وغیرہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کرنی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ بزن کو گرانے کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے آئیشہ جی جی تو یہ آپ ایکسرسائز ضرور کیجے گا اس کے ساتھ پچی سے تیس منٹ تیز واک بھی کرنی ضروری ہے واک تو میں کرتی ہوں بس ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو پیٹ کے جو ایریا کی جو ایکسرسائز ہم بھیج رہے ہیں بلکل لیکن وہ آپ اثر تب ہی کرے گا اور آپ کو بتا ہے وہ جلدی اثر کرے گا آٹھ ہفتے میں آپ کو فورا نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ انچز آپ کے کام ہو رہے ہیں لیکن روز ایکسرسائز کریں اور ڈائیٹ سٹرکلی فالو کرنی ہے اور جب آپ کو ڈائیٹ مل جائے مجھے ضرور بتائیے گا اگر کوئی ایسا سوال ہو ڈائیٹ کے حوالے سے تو مجھے پلیز دوبارہ ہم سے رابطہ کی جائے گا تاکہ آپ کلیرلی وہ صحیح طرح اس کا پیٹن سمجھ سکیں اچھا تو میں جی کب تک مل جائے گا ڈائیٹ لین انشاءاللہ آٹھ سے دس دن میں آپ کا ڈائیٹ لین آپ کو مل جائے گا لائن پہ رہیے گا اور اپنا ڈریس پلیز کنٹرول روم میں لکھا دیجے گا ٹھیک ہے تھانکیو جی ویری مچ فور کالنگ بہت شکریہ آپ کا اور آج دوبارہ کہنا چاہوں گی آپ سب کا بہت آپ کی حوصلہ افضائی کا شکریہ آپ کی فیڈبیک کا بہت شکریہ کیونکہ یہ پروگرام صرف آپ کی وجہ سے اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے صرف آپ کی دعاوں سے آپ کی فیڈبیک سے اور آپ کی حوصلہ افضائی سے اس کی میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمیں لکھتے ہیں بائی پوسٹ بائی ای میل اور ہمیں فون پہ بھی ہمیں جو آپ کی فیڈبیک ملتی ہے اس سب کا بہت شکریہ اچھا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے رہیں کہ ہمارے ساتھ آج بریک کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے جو ہمارے ساتھ نیوٹریشنس ہوں گی سمیہ بطول کراچی کی بہت مشہور اور ان کا تعلق کراچی کے بہت مشہور ہسپتال کے ساتھ بھی ہے اور وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ لائنز دیں گی جو زابطیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اور جو ڈائیٹ پلان میں کیا فرق ہے کیا سیمیلیریٹی ہے ڈائیبیٹیز والے زابطیز والے پیشنٹس جو ہیں ان کو کیسے اپنی ڈائیٹ فالو کرنی ہے کیونکہ ان کو بھی سپیشلی کولیسٹرول اور زابطیز والے جو پیشنٹس ہیں ان کو وزن اپنا بلکل کنٹرول میں رکھنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری اور آج یہ ہماری ریسپی بھی ہے ناظرین اس کا بھی تعلق زابطیز کے پیشنٹس کے حوالے سے ہے یہ بلکل لو کولیسٹرول لو شگر بلکل زابطیز کے پیشنٹس کے ڈائیٹ پلان میں بلکل آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہیلڈی طریقے سے تیار کی جائے گی اس میں ہم شامل کریں گے بہت سارا پالک جس میں فولک ایسیڈ اور خوب سارا آئین ہوگا اور آئین اور پروٹین تو یہ ایک زبردست کامبینیشن ہے اور اس کو آپ دیکھئے گا کتنے آسانی طرح سے ہم تیار کریں گے لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ٹویسٹ ہے اس میں ہم نے تین انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے یعنی کہ اس کی پلیسٹ بلینڈ کرنی ہے جس میں اور بھی زیادہ فلیور مزے کا ہو جائے گا ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ میڈیکل کھانا بھی کھا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی بند کرنی ہے وہ چیز بھی بند کرنی ہے تو انسان ویسے بھی سن کے ہی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے لیکن ہماری یہاں پہ یہ کوشش ہے کہ جو آپ کو پرہیزی اگر کھانا بھی دیا گیا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ مزے سے اس کو سپائیس آپ کر کے کھائیں کیونکہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے کھانے کو انجوئے کریں اور اس کو ایسے نہیں ہو کہ جیسے کہ آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز لے رہے ہیں جو ہمیں نا پسند ہو تو یہ اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ زابطیز کے پیشنٹس کے لیے بھی ایک ڈش کا انتخاب کریں اور اس کو شامل کریں کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلڈی ریسپیزی تیار کرتے ہیں لیکن ہم ہارٹ پیشنٹس کے لیے زابطیز کے پیشنٹس کے لیے اور کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے اور جو کوئی خاص اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا آپ کھانا معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ یہ کھانا اس بیماری میں بالکل پرفیکٹ رہے گا تو اس حساب سے آج ہم ضابطیز کے حوالے سے ایک بہت اچھی انٹرسٹنگ یہ ڈش تیار کریں جو کہ ہے دال پالک کے ساتھ ہم پہلے لے لیتے ہیں جی ایک کول اور پھر ہم بنائیں گے ایک پیسٹ جو ہم اس دال میں استعمال کریں گے جی کون بول رہا ہے اسلام علیکم جی میسیز امجد بات کر رہی ہے جی میسیز امجد کیسی ہے خیریت سے ہے جی شکر اللہ کا جی میسیز امجد کہاں سے بول رہی ہے میں لاہور سے اچھا جی جی میسیز امجد مجھے امجد کیسی ہے جی بلکل آپ کو ملے گا مجھے اپریلے عمر بتائیے 45 اچھا اور ہائٹ 5 فٹ اچھا اور ابھی مسیز امجد کتنا ہے ویٹ آپ کا میرا 68 ہے سوری جی 68 68 جی اچھا جی اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے جی اور ڈیابیٹیز ہوں تو اس سے لئے میں بہت کام مہلکی سی میڈیسن لے رہے ہیں گلوکا فیج 250 کی اچھا سوری دوائی کا نام بتائیں گلوکا فیج 250 امجد 250 امجد لے رہے ہیں آپ ڈیابیٹیز کے لئے جی ٹھیکے کبسی آپ کو جی یہ تین سال سے دو سال میں وہ ویٹیش ٹھیک رہی ہوں کچھ مہینوں سے میں نے شروع کیا میڈیسن اچھا ٹھیک ہے تو شگر آپ کا کنٹرول میں ہے نا یہ بالکل کنٹرول ہے چلیں ایکسلنٹ تو آپ کی یہ ہیلتھ کنڈیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم ڈائیٹ پلان کریں گے آٹھ سے دس دن ہمیں ضرور دے دیجئے ایکسرسائز کو ضرور فالو کی جائے گا اور دیکھے گا وزن کتی تیز سے گرے گا یہ تو میں نے پہلے ویٹ راست ہیا کارڈیو کے ذریعے ہی نا وہ صرف بارہ بڑھ گیا ہے نہیں وہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے مسیس امجد وزن تو گر جاتا ہے لیکن وہ مینٹین کرنا جو ہے نا وہ ہے اصل چیلنج لیکن آپ فکر نہ کریں ایک دفعہ وزن آپ کا گر جائے گا اس ڈائیٹ سے پھر آپ ہم سے رابطہ کیجئے کہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کیسے اپنے وزن کو سٹیبل رکھنا ہے اور اس کو بڑھنے سے کیسے روکنا ہے بہت شکریہ آپ کے فون کا اور آٹھ سے دس دن میں آپ کو ڈائیٹ پلان انشاءاللہ ضرور مل جائے گا پلیز اپنا پورا نام اور اڈریس ہمارے کنٹرول روم میں ضرور لکھوا دیجئے تاکہ کوئی دکت ہمیں نہ محسوس ہو آپ کو یہ ڈائیٹ پلان اور آپ کی امانت بھیجنے میں اچھا ناظرین جیسے کہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ہم بنا رہے ہیں آج ضابطیز کے پیشنٹس کے لیے ایک بہت مزیدار ڈال پالک کے ساتھ باقی گھر والے بھی اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اسی لیے یہ ایک بہت ٹویسٹ ہے ریسیپی میں اس میں یہ ہے کہ یہ ڈال پالک کے ساتھ تو بہت گھروں میں بنائی جاتی ہے لیکن اس میں ہم تھوڑی سی پہلے ایک پیسٹ بنائیں گے اور اس پیسٹ میں کونسی انگریڈینٹ شامل کریں گے وہ دیکھ لیجئے وہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے اس میں ہمیں لسن چاہیے اپروکسیمٹلی چھے عدد لسن چھے عدد لسن لے لیجئے اس کے ساتھ آپ تین ہری مرچیں اور یہ آپ تین ہری مرچیں اور اپروکسیمٹلی ڈیڑھ ٹیبل سپون سلائس ہواوا ادرک وہ شامل کر دیجئے اور کیونکہ یہ ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ناظرین تو اس میں تھوڑی سی آپ کو شاید مشکل ہو بلینڈ کرنے وقت لیکن آپ اس میں تھوڑا سا پانی ضرور شامل کر سکتے ہیں اگر یہ بلینڈنگ تھوڑی سی آپ کو لگے کہ بلینڈ نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ نے کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ہر گھر میں فرق بلینڈر ہوتا ہے اور اس میں فرق فرق مشینیں فرق فرق کام انجام دیتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم آئے پاس جو مشین ہے اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں اور عموماً آپ کو پانی شامل کرنا ضروری ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ میں کر دے ہوں پیسٹ بلینڈ بہت مزیدار ڈال پالک کے ساتھ اور وقت تو ایک چھوڑی سی بریک کا اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ہماری نیٹریشنس سمیہ بطول صاحبہ سے اور ساتھ آپ کے ڈائیٹ پلانز اور ایکسرسائز پروگرامز تر جائی رہی رہیں گے تو کایمت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا and we'll be right back موسیقی